نمازکار مارکٹ سمباد میں آپ کا سواگات ہے سمہ اتر پیدس کے جانسی سے بڑی خبار آ رہی ہے جہاں ریلوے کورٹ میں پیشی کی ریایت تین قیدی فلال پوریرز ابھی رکچہ سے فرار ہو گئے ہیں ان کے تلاس کی جا رہی ہے اس معاملے میں جانسی کے ایس ایس پی راجی سرگ ایس نے میڈیا سے باتچت میں جانکاری دیئے بتایا جاتا ہے ان میں سے ایک کا نام سیلنڈ ایک کا نام بریجنڈ ہے ایک کا نام ابھی جانکاری سامنے نہیں آ سکی ہے یہ قیدی چوری سامنے کی معاملے میں ریلوے کورٹ میں پیشی کی ریلائے گئے تھے اس معاملے کو لے کر فلال چانچ پرطال کی جا رہی ہے آئیے سنتے ہیں ایس ایس پی نے اس معاملے میں کیا کہا ہمارا یہ سی جیم کورٹ ہے جو ریلوے مجیسٹریٹ بائٹنا ہے اس کو اس کورٹ میں جو ریلوے جیاتی تانے کا جو ملزم ہے جو ہمارا ٹسٹک جیل میں بنز ہے ان لوگوں کو پیشی کرنے کے لیے ہمارا جنپاد کا بارہ لوگ آئے ہوئے تھے جس میں چار سبنگ سپکٹر سکس ایٹ کانسٹویٹس اور دو کانسٹویٹس ٹورٹل بارہ لوگ آئے ہوئے تھے اور پیشی کے بعد اس میں دین لوگ ابھی خلال پارہ روئے ہیں اور ریلوے سٹیشن کیامپس میں ہم لوگ ابھی موجود ہیں تو جی آر کی تانہ اور آر پی اپس کو بھی ہم لوگ سوچت کیا گیا ہے اور آز پاس پورا ہمارا تانہ شیطر کا پورا ریلوے کا بھی سٹیشن کو بھی انتفارم کر دیا گیا تاکہ یہ لوگ ریلوے سٹیشن سے بھاگے تو کہیں کہیں یہ ترین سے بائٹ سے بھاگیں یہ کیا پورا جاتیا جا رہا ہے اور ریلوے سٹیشن کا آز پاس کا جتنے جگہ پورا پولیس فورس لائکے ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں یہ تین مولجن ہیں یہ جی آتی تانہ کا جھوڑی کا کیس میں یہ لوگ بند ہوئے تھے اور آج ان لوگوں کے پیشی تھا تینوں الگ الگ جن پر مادیہ پردیش کے ہیں اور وہاں بھی انفرمیشن دیا جا رہا ہے جلدی سے جلدی ان تینوں کو گرفتار کرنے کے لیے مردیش دیئے گئے ہیں ساتھی ساتھ جو ہمارا جو لاپروائی کیے ہیں ہمیں بارہ پولیس کرنی ہیں ان لوگوں کے کلاف جلدی سے جلدی دیپارٹمندل اکشن کیا جاری ہے کیکہ کیکہ